باہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ پہ جھک دنیا باہر رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو مبارک دیتے وقت سوچ لیا کر یہ وہی مہینہ ہے جس میں علی کے بچے یتیم ہوئے رونے کی راتیں گریے کے دنیں پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم ہے دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں بازار بھر گئے ہیں امیر غریب بچوں کے لئے چیزیں خرید رہا ہے میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی ہمارے گھروں میں آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کری باز اس عید کو کیا مسلمانوں کی گین کے دو عیدیں سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے کئیوں نے میرا لاب سمجھا ہے کئیوں کو سمجھ نہیں آئی عیدیں دو ہیں شہر ایک ہے ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گیا ایک عید پہ زینب باپ کا مامہ اٹھا گی روتی رہی دو شریعت پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے زبا ہوتی امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے رمضان اسی کا قبول ہے جیسے نے علی کے بچوں کو پرسا دی عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دی کوشش کرنا ان تین دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو محرم کی طرح اور ایک گزارش میں خاص طور پر کیا کرتا ہوں کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے سادات ازام کیا کہ میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے آج کل کسی کے گھر میں سو سال کا بڑھا بھی مر جائیں عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے وہ کہتے دی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے ہم نے عید نہیں منائی علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سے اور میں نے جو فکریں کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں یہ آل محمد کی سنت یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں عید ہے مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی رابی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا میں نے قبر نبی کو بوسا دیا قبر نبی کو بوسا دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں کہتے ہیں میں امام کے دروازے پر آیا میں نے دستک دی علی کی شہادت ہے ابباس کا علم میرے سر پہ قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں امام گھر سے باہر نکلے بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے رابی دیکھے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے عید والے دین بھی کالے کپڑے داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی روکے فرما ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی مام انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی عیدیں سوگوار ہو گئیں آل محمد کے جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا عبادت کے موسم میں پردیس میں اور جو وہ سازش ہے ایس ایم ایس بھی چلتے ہیں مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے ماتمداریوں میں بھی عبد الرحمان بن ملجم پہ لانت یہ ادھوری لانت ہے لانت مکمل بھیجی کرو اسے بھیجنے والے پہ لانت اس کی سر پرستی کرنے والے پہ لانت ابن ملجم تو ایک قرائے کا قاتل ہے تاریخ کو ترور مرود کے پیش کیا گیا یہ تو ایک قرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا کتامہ تو ایک قرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فیران شام کے منصوبے سے موجود تھی علی کا قاتل فیران شام ہے جیسے سازش کے تحت اس ملون کو یہاں بھیجا پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی جی وہاں بھی حملہ ہوا وہاں بھی حملہ ہوا ایک وقت میں ایک ٹائم میں ایک تاریخ ہو اکل کے دشمنوں کس سمانے کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں دودھر کر دودھر کر دودھر کر کوئی سٹلائٹ نیٹ ورک تھا سب جھوٹا افثان ہے ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کی ہے شریف امام تو بعد میں پتا چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے کہتے ہیں بہت لگی ہے لیکن رویا ہے اس لیے نہیں حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو حسنین پوچھتے ہیں کون کہتے ہیں ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا انیس رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں ہائے یا علی آبازی سر مزدور نہیں امیر المومنین تھا ہمارا بابا تھا ہم یتیم ہو گئے ہیں آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلے رات کے وقت راشن اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر بادشاہ دین اور دنیا امیر پھر بیٹیاں بلالیں کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آگے آج تک وہ گھر موجود ہے دعا کیا کرو میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے دعا میں بڑی طاقت دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا اور یہ اتنا کاری گر کارامد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی جرتی نہیں دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں اور میں بی بی کا شکر گزاروں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں ہر بندے کا شکریہ میں ادا کاری نہیں سکتا ہر گھر میں میرے لئے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں اور یہ محبت جناب سیدہ کون ہے اس کا بی بی آپ کو آج رتا کرے جب بھی دعا مانگیں ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایہ مجھے کربلا دکھا خدایہ مجھے حشین کی قبر پر میں آپ کے لئے کہتا ہوں میرے لئے آمین کہتے ہیں خدایہ قبر حشین کی زیارت خدایہ غریب زہرہ کی قبر پر جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا حسن حسین کا کمرہ عبیل فضل عباس کا کمرہ زینب پلسون کے قرآن پڑھنے کا کمرہ چھوٹا سا گھر ہے چھوٹا سا گھر وہ آج تک موجود ہے وہاں علی کی صیرت علی کا کردار علی کا طرز زندگی دارین قربان یا علی عشمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین دن مزدوری کی مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا پیسے بھی تھوڑے تھے حلوہ بھی تھوڑا سا بنا اسے کوئی ایک آدمی چاک سکتا تھا بس اتنا تھا کہتا ہے میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں علی علیہ السلام کو خلال وہ کہتا ہے میں مولا کے دروازے پر گیا میں نے دستک دی علی مسلس اٹھ کے باہر آئے میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کریں علی نے لے کے واپس کیا فرما ابن حنیف اللہ تجھے آجر دے یہ حلوہ واپس لے جا تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غزاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا ختمے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکاة کبھی واجب نہیں ہوئی علی وہ امام اجل پر زکاة کبھی واجب نہیں مطلب پتہ زکاة اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے جیز نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو تو پہ زکاة کہاں سے واجب جو جانوروں کے لئے بھی وسیعت کرے گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو ایک شاٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو عذیت نہ دے نا لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتا ہے پالی رات تو فرمایا تھا یہ بدخے میرا نوحہ کر رہی ہیں بدخوں نے اپنے چونچوں میں مولا کی عباہ لے لی تھی یہ میرا نوحہ پڑ رہی ہیں کبھی بدخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی ہے اور اسی طرح شور مچا کے رو ہی تھی حیدر اکرار کے لیے فرما حسن انہیں پانی پلا سکو کھانا کھلا سکو دانا چگوا سکو تو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بدخوں کو بھی پیاسہ برداش نہیں کرتا تھا اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کے گھوٹ ملے ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کی ہیں پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن منگ عورتیں کٹھی ہو کر آگئیں یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان میں علی فرماتے ساتھ سے مولا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آسمان والوں کے لئے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے علی نے فرمایا ساتھ سے مولا ہمارے پارت تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں ہم عورتیں ہیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے ہم آ نہیں سکتی ہم نے سنا ہے ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہوا ہوا تیری طرح بولتی ہے پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سنا ہے فکریں پہ ضرور توجہ کرنا یہ لفظ نہیں الہام ہے میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے فرش پہ کبھی زینب بولے تو ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح ایک زینب آلیہ بولتی ہے میرے مالا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا ہے کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا ہائے ہائے میری بچی بھیڑ سے گھبراتی پڑھنے لگی عورتیں قرآن پڑھانے لگی زینب آلیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی لیکن جب آئے ہیں کبھلا چالیس ہجری والا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے میری طرف دیکھنا جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں چاہتی لیکن جب آئے ہیں کبھلا چالیس ہجری والا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے روتی ہوئی باہر واپس آتی کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی کبھلا کوئی روتی ہوئی آتی کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس میری طرف دیکھنا جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز آئے فکرہ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے جادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دیکھے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہ ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دی بڑی غربت کی لمبی داستانیں علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا محلہ مشکل کشا زینب یہ کچہری ہے یہ دار الامارہ یہ بازار کناسہ ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگ گئے روکے آبادی بابا بازار کچہری ہم بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آباد ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نزاک اللہ میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہوگا اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بلائے اور دار ہی چومنی شروع کر حسین آرز کہتے ہیں بابا میری دار ہی کیوں چومتے ہیں فرما ہے ایک دفعہ تیرے نانے نے میری دار ہی چومی تھی اور میں صدقے ہی حسین دی امہ تو آرز راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی پھر پڑھتا ہوں امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پر رحم فرماؤ جو حسین کے غم میں بلند ہوتی کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئے حسین کی امہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا اجاداران امام مجلوم کہا ایک نفع تیرے نانے میں میری دار ہی چومی تھی میں نے پوچھا تھا مالا میری دار ہی کیوں چوم دے ہو تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری دار ہی خون سے خضاب ہوگی اس لیے چوم دوں میری دار ہی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری دار ہی کبھی اکبر کے خون سے کبھی علی اسگر کے خون ماتا کہنا کبھی غازی کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی عباس کے خون سے اجرکم اللہ جا علیکم اللہ من الباقین مالا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جان جاتا کہ میری آواز ہے توجہ چاہتا یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روضہ امہ کلسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولانے افتار ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقات نہیں میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وقیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی اگباد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو ٹی وی امہ کلسوم گو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو یہ توہین ہے اس گھر کی اس کا نام تھا زینب سغراہ اور کنیت تھی امہ کلسوم امہ کلسوم کا مطلب ہے کلسوم کی ماں کلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکنے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے ممکنے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے ممکنے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑی تھی ساری اولاد پڑی تھی علی گی جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر ابباس میں روگی ابباس میرے قاتل کو شربت بلو غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی ابباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کس سے بلانا ہے ابباس کی آواد آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے ابباس اپنے ہاتھوں سے ہائیو کریم ہائیو کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑتا ہے جب کل کی رات گزری ہے جب امن دھالی کی بیٹیوں کے گھر آج کا دن تو بڑا بیچانی سے گزرا تو ہم نے افتار کیا ہے سہری کا انتظار کر رہے ہو علی کی بیٹیوں بس نمک چکھ لیتی تھی روضہ ہو دی نہ روضہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ بڑھتا ہوں میں فکرہ لیکن فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آ جائے آنشو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا باہی مران شاہدی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی اب باہ سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا باپا بچ تو جائے گا آج کے دن کے واقع علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں بند ہیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی اب باس سے پوچھتی ہے آجاؤں میں اب باس نے فرمایا اپنا گھار ہے چار دی باری ہے دروازے بند ہیں آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی ہوئی بی بی زیلم قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا آئے دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آکے باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی آوازہی دارین کا والی بابا تُو حکم کر زینب کی جانواری توجھ پر آوازہی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کہ زیدر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا آوازہی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر اکرار رویا علی کے غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو آوازہی روتا ہے اس لیوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا زینب آ لیا ہاتھوں میں ہتھ کریا بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرت شراب پی رہے تھے دھول بچانے والے دھول بچانے والے آواز آتی تھی تماشاں دیکھو حیدر اکرار کی بیٹیا جب کہوں گا پھر دیارت ہے حیدر اکرار کی بیٹیا شاہ اکرار کی بیٹیا آیت بابا لیتا ہے کل ساتھ نماز میں تھا کل کی رات کبرا لیلت القدر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا جنہیں لیلت القدر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری ازدماس سے وہ میری عبایت کریں گے علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھیں میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ یہ کسے رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلا جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو ان بستر کھنسیت ہے یہ جو گزر گئی ہے رات یہ صبح علی کو ذربت لیں عبادت ہو رہی ہے لیلت القدر کی پہلی رات اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد ابباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی ابباس پھر جو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہار میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہی لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا گیا اس نے کہا علی بھی ابباس کو روکتا رہا علی بھی ابباس کو روکتا ہے غازی کو روکتا ہے میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے ہیں انہوں نے نکابے کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلوارے ہیں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئی ہیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابیں پکڑی ہوئی ہیں دوسرے ہاتھ میں تلوارے علم بنائی ہیں اور چہرے پر نکاب ہیں علی نے فرق کون وہ نے پھرتی سے زین چھوڑی تلوارے نیاموں میں ڈالی ہیں علی کے قدموں پر ہاتھ رکھو کسی نے ہاتھ چمہ کسی نے پاؤں چمہ پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں حضیف ہے یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داڑی خون سے خضاب ہوں مولا آپ نے ممبر سے پوچھا رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا اٹھارہ ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے دھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پہ آرام حرام ہیں مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک بہنچے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے کم اپنے امام سے غافل نہیں ہو تمہیں اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو جب حکم کے لابز آیا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا بطن کام پر لگو ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نا چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹے رہے گئے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لئے الودا کہنے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھیکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آ کے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کا سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول لے کی علی نے نوکری قبول لے کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا سن یہ شور کے ساتھ حضیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد کوتل امیر الموی لوگوں امیر مارا گیا زینب و کلسوم یتیم ماتا میں علی